سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہے اس لیے گیان واپی کی بات ہو رہی ہے دیکھئے آدیتی جی ابھی ایک پروکتہ نے کہا کہ جتنی مسجدیں بنی ہیں سم مندر توڑ کے بنی ہوئی ہیں یہ تو ماحول خراب کرنے کی بات ہے یعنی دیس کو برباد کرنے کی بات ہے اس طرح کا سویپنگ ریمارک دینا کیا کہتے ہیں کہ اپنے دیس کو ہی جلا دینا ارے بھائی ہم کس سے لڑ رہے ہیں کس سے ہار رہے ہیں کس سے جیت رہے ہیں دوسری بات ہے کہ اگر اس پر یہ سوابھاویک ہے کسی بھی دیس میں جب بھی آکرانتہ آئے ہیں یا ہمارے ہی جب گئے ہیں کمبوڈیا میں سب سے بڑا ہندو مندر ہے تو وہ توڑ دیں وہاں پر اور اس کو انکرووٹ تو یہ سوابھاویک ہے ہوتا ہے اور جو میں یاد نہیں ہے 11 سنچوری میں جو تمیل دادو کی راجہ گئے تھے راجہ ریڈی یا کچھ ایسے ہی ہے وہاں بڑے بڑے مندریں بنائے لیکن وہ مندر ابھی سورچی تھے لوگ دیکھتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہے کہ توڑ دے وہاں تو دیس بہت دھشٹو کا ہے ایک ہندو نہیں نجر آئے گا لیکن اس آج تک دنیا میں اس سے بڑا ہندو مندر نہیں ہے میں نے پورے یوروپ میں امیرکی امیرکی جھگڑا دیکھا نہیں کہنے نہیں نہیں ایک بات ہے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں سوامی میویکہ ننجی نے خود کہا تھا یہ جو آپ کا پوری ہے تیروپتی ہے یہ بہت مندر تھے اور تمام کدارنات بہت دینات سے بہت مندر تھے تو بہت بھی اگر یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مندر کو توڑ کر کے ہندو مندر بنایا اس کا کوئی آنت ہے ایک میرا خیال ہے کہ اس دیس کو کس طرح سے جلایا جا رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ کسی کی ہار ہے نہ جیت ہے اس معاملے میں نہیں آپ یہ بتائیں کتنے بودھرست ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہے آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں ابھی تک کتنے بودھرست ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہے ہم نے کلیم کیا ہے ارے بھائی پیٹیشنز گئے ہیں اور ان کے آرکیلوجیکلی تمام سارے زیادہ تر آرکیلوجی پڑھنے میں انتھرپولوجی کا ہوں نہیں میں وہ اسے نہیں کہہ رہا آرکیلوجی کا سٹوڈینٹ آرکیلوجی کے سٹوڈینٹ آرکیلوجی کے سٹوڈینٹ کہا جا چکا ہے کم درجنوں میں پرمار دے سکتا ہوں ٹھیک ہے سر کتنے ماملے عدالت میں لمبت ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کتنے ماملے عدالت میں لمبت ہیں کیا جرورت ہے جو ہو گیا سو ہو گیا یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے سر دیکھیں ہمیں دینہ ہے آگے جانا ہے جواب لے لیجے مطلب یہی کرنا ہے سوڑنوں نے انیا کیا سوڑنوں پر چلے گئے سر سوڑنوں پر میں ڈیویٹ نہیں کرنی ہوں سوڑنوں پر ڈیویٹ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں ان کی جو دلیل ہے اور یہ دلیل میں نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے ان کی دلیل یہ ہے آپ دیش میں ادھتراج جی سر آپ اتنے سینئر ہیں سر آپ انتظار کیجئے جواب مل لے گا نہیں نہیں نانسٹر بولنا ڈیبیٹ کرنا نہیں ہوتا سر آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا اس پوائنٹ کا جواب لے رہی ہو میں تو پلیز ہاف پیشنس تینکیو وشنو شنکر جائن یہ کہہ رہے ہیں آپ دیش میں آگ لگانا چاہتے ہیں اور یہ کہاں جا کر تھمے گا کہاں جا کر یہ رکے گا میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس نے سینئر وقتی ہیں ان کی بات میں عدیتی جی اور سارے پینلس ان کو کنٹرڈکشن نہیں لگا انہوں نے کہا بہت مندر کے لئے ہم نے کیس کر رکھیں اب آپ یہ بتائیں ان کا سٹینڈ کیا میں تو یہ نہیں سمجھ پایا کیونکہ ایک طرف یہ پلیسز آف ورشیپ ایٹ کی دعای دیتے ہیں پلیسز آف ورشیپ ایٹ ان کے انٹرپیٹیشن کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ پندر اگر سنیس سو سہتالیس کی یتہاستیتی برطرار ہے اور اس کے لئے کوئی اگر کورٹ میں جانا چاہتا ہے تو وہ کورٹ بھی نہیں جا سکتا ہے تو پہلی بات آپ کیسے کورٹ چلے گئے اور اگر آپ کورٹ گئے بدش مندر کے لئے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کے ریسٹوریشن پر کیس فائل ہونا چاہیے جو میں بہتا ہوں بدش مندر ہے جہن مندر ہے میں بھی ایک جہن سمجھائے چاہتا ہوں اور یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کے اندر بدش پیدا کرنے کی عدیتی جی مجھے بتائیے جس طرح سے انہوں نے سوانڈ اور نون سوانڈ کی بات کہی بدش پیدا کرنے کی بات کون کر رہا ہے ہر آدمی ہر چیز کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے میں آپ ایک سمپل سا مدہ آپ ساپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آج مہا پہ میرا شبلنگ ہے اور اس پہ وضو ہو رہی تھی کیا اس کو رکھوانا میرا دائی تو نہیں تھا اگر آج مہا پہ شبلنگ ہے اور میں اس ثابت کرنا چاہتا ہوں کورٹ میں کی وہ شبلنگ ہے فاؤنٹین نہیں ہے اور یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہ بولنے کبھی میرا حق نہیں ہے اگر آج میں بولنا چاہتا ہوں کہ وہ مسجد نہیں وہ مندر ہے وہ ہمارے اوریجنل مندر کا بھنگنا وشیش ہے تو کیا یہ بولنے کبھی بھارتی سمیدھان میں مجھے نہیں ہے اور اگر میں بولنا چاہتا ہوں اس دیش کا شکلزم خراب ہو جاتا ہے تو اٹھا کے پھیک دیجئے اس دیش کے ایسے فیک شکلزم کو کیونکہ ہم لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں ایک لیگل سمیدھان کے نادے ایک کورٹ کے مادیم سے اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں اور آج یہی چیزیں تو ہم لوگ کر رہے ہیں کورٹ کے مادیم سے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پلیس او ورشیب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا رائٹ کونسٹیوشنلی گیرنٹیڈ ہے تو پھر دکت کیا ہے کیوں نہیں کر سکتا میں میرے بات کو میں چکچا پر رہا کوئی بولے نہ وشنو جین صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ موسمانوں کو چاہیے کہ ان کو سوک جانے چاہیے تو چاہ انہوں نے اس بات کی پہل کری چاہ پہل کری جو بھائی چاہے کیا ہے نہ تے پورے ہندوستان کے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو موسمت لوگ تھے جو دھرم گروہ ہیں ان کو اکھٹا کیا جائے کیا انہوں نے پہل کری کیا ان کا اسی میں فائدہ ہے یہ ڈیوڈ کرنا میں فائدہ ہے دوسری بات یہ کہ سال تین سو سال سال تین سو سال سے کیا ہندوستان کے ہندو نہیں رہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ بھائی چاہے کی یہ مسال ہو کہ ہندو مسلمان ایک جگہ پوجہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے سوچاؤ ہمارے بزرگوں نے سوچاؤ میں آپ کی باتkte bako میں آپ کی بات تو ہی بڑا کر رہا ہوں کیا جب ہمارا ہندوستان جو بہت ہی اچھا مانایا تھا تو دنیا کے اندر ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ کہاو کہ یہ ترہ پوجہ ہو گا یہ ترہ نواز ہوگی آج ہم اس کو بڑھا رہے ہیں کیا ہم آج دیش کو باٹ رہی ہم آج وہ مدد پیشے چھوڑ رہے ہیں میں وکیل صاحب بھی یہ جنزہ پہ ان سے کہنا چاہتا ہوں اتنی کاملیت آپ کے اندر ہے تو ان غریب بچوں کے اندرے بھی ڈڑاؤں جو بیکار بیروزگاری میں گھوم رہی ہوں اور بیروزگاری بہت ہے جواب دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں پہلی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے مددہ ریس کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں مسلم پک سے بات کریں گے آپ وہاں پہ ہماری مندر میں زبران کبریں بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں ہم ان سے بات کریں اور وہ کہیں کہ ہاں اس جگہ کو ہم چھوڑنا تب اس کو مانے اور دوسری بات انہوں نے کہی بات میری قابلیت کی میں تو یہ سماجوادی پارٹی سے آتے ہیں سماجوادی پارٹی کی قابلیت ہم نے دیکھی آتی تھی جو آتموادیوں کا کام کر رہی تھی تب گریب بچے یاد نہیں آئے تھے جب ان کے مندری آپ نے دنگوں میں جھوکنے کا کام کیا تھا تب آپ کو گریب بچوں کی یاد نہیں آئی تھی آج آپ مجھے گریب بچوں کے بارے بات بتا رہے ہو اور سار اگر آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو جتنے میں نے گریبوں کے لئے ونچیتوں کے لئے ساماج میں سوششدور کے لئے جتنی پیال سپریم کورٹ میں کی ہے اس کا بھی ادھن کر لیجے اور اگر اس کو روکنے کام کام کرے تو یہاں پہ یہ نیتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش کا سیکللزم ہوگا ایسا کوئی بیواستہ ہمارے پوروجو نے کریئیٹ کیا ہوگا جہاں پہ شبلنگ پہ وضو چلتا رہے اور ہندو چپچا بیٹھ سے دیکھتا رہے نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا ہے دین محمد کے کیس میں دیکھیں اور دھارہ سو دھر سپی میں بھی ہندو محمد پہ لاتا ایساٹریکر کی کتاب پڑھئی ہے راڑا پی مرسن کی تک